پڑھت انڈسٹری کا بانی زیاہ مہیدین سے میرا پہلا تعرف میرے ایک استاد نے سکول میں کرایا تھا میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا ٹیلیویزن اس زمانے میں خال خال ہوتا تھا پورے محلے میں ایک سیٹ ہوتا تھا اور لوگ کھڑکیوں سے لٹک کر اور دہلیزوں پر بیٹھ کر ڈرامے شوز اور خبریں دیکھتے تھے ہم محلے میں نسبتاً امیر لوگ تھے لہٰذا ہمارے گھر میں فلپس کا ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹیلیویزن تھا ٹی وی کو نوب گھما کر آن کیا جاتا تھا اور یہ چلنے سے پہلے گرم ہوتا تھا چر چر کی آواز آتی تھی چر کی آواز آتی تھی پھر سکرین پر ہلکا سا چھماکا ہوتا تھا اور پھر آڑھی ترچی لکیریں تصویر میں بدل جاتی تھی اس زمانے میں پی ٹی وی پر زیاہ مہیدین شو چلتا تھا یہ بہت مشہور تھا مگر ہم بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا چنانچہ ہم شو کے وقت گلی ڈنڈا کھیلنے چلے جاتے تھے یا باندر کلا کھیلتے تھے اس دور میں ایک دن ہمارے کسی استاد کا کوئی پرانا شاگرد ملاقات کے لیے آیا اور ان سے بے روزگاری کا گھیلا کرنے لگا شاگرد نے تازہ بیئے کیا تھا اور وہ زارو قطار نوکری تلاش کر رہا تھا ہمارے ماسٹر صاحب نے توجہ سے اس کی بپتہ سنی اور آخر میں زیامویدین کا حوالہ دے کر بولے تم زیامویدین کو سنا اور دیکھا کرو اس شخص نے تلفز کو اپنا روزگار بنا لیا ہے اور یہ اسے مہانہ ہزاروں روپے یہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی کما رہے ہیں تم بھی اپنے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کر لو تم بھی روزگار کی تکلیف سے آزاد ہو جاؤ گے یہ بات میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دماغ سے چپک گئی میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو یہ زیامویدین کی طرح صرف تلفز کے سہارے بھی زبردست قسم کی زندگی گزار سکتا ہے ہم انسان صرف تین وجوہات سے کام کرتے ہیں ہم امیر ہونا چاہتے ہیں ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں اور ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں یہ تین پی ہماری زندگی کی ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں پی سے پیسہ پیسے پاپولارٹی اور پی سے پاور اور یہ حقیقت ہے قدرت نے دنیا میں بہت کم ایسے پیشے تخلیق کیے ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ دشتیاب ہوں زیامویدین ایک ایسی شخصیت تھی جنہیں اللہ نے تلفز کے ذریعے ان تینوں نعمتوں سے نواز دیا یہ تلفز کی وجہ سے مشہور بھی ہوئے پیسہ بھی کمایا اور یہ مختلف اداروں کے سربراہ بھی رہے اور مختلف اداروں کے مختلف سربراہ اپنی تمام تر ایتھارٹی کے باوجود ان کے اردگرد تواف بھی کرتے رہتے تھے زیا صاحب نے یہ سب کچھ تلفز لہجے اور گفتگو کے سلیکے سے حاصل کیا میں نسلن پنجابی ہوں لہذا میں جانتا ہوں پنجابیوں کے لیے اردو اور انگریزی سیکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے ہم یہ دونوں زبان روانی سے پڑھ اور لکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ دونوں ہمارے حلق میں نہیں اترتی ہم چار جنم لے لیں تو بھی ہم منقار زیر کو دہلوی اور لکھنوی لہجے میں نہیں بول سکتے مگر زیا مہی الدین ایک ایسے پنجابی تھے جو انگریزی بولتے تو انگریز اپنی انگلیاں دانتوں میں داب لیتے اور یہ جب اردو کے میدان میں اترتے تو بڑے سے بڑے اردو دان کے چھکے بھی چھوٹ جاتے اور وہ ان کے حلق کی گراریوں پر رشک کرنے پر مجبور ہو جاتا زیا صاحب کا کمال تھا یہ جب اردو بولتے تو انگریزی کا ایک لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا تھا اور یہ جب انگریزی بولتے تو ان کے اندر سے شیک سپیر نکل آتا تھا لہٰذا ہم اگر یہ کہیں یہ اپنی ذات میں دیوڈ بانک علی خان تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا زیا مہی الدین کی جوانی میں نون میم راشد فیض احمد فیض اور مجید امجد بڑے شاعر تھے یہ لوگ جتنے بڑے شاعر تھے یہ اتنا ہی اپنی شاعری کو برا پڑھتے تھے پورے برے صغیر میں غالب میر تقیمیر اور علامہ اقبال کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے لوگ بھی موجود نہیں تھے زیا صاحب کو محسوس ہوا برے صغیر میں نصر اور شاعری پڑھنے کی سنت خالی پڑی ہے چنانچہ یہ اس میدان میں کود پڑے اور اپنی ساری صلاحیتیں تلفز اور ادائیگی پر لگا دیں یہ الفاظ کو ان کے اصل مخرج سے پکڑ کر بولنے لگے اللہ تعالی نے انہیں اداکاری اور آواز کا فندے رکھا تھا انہوں نے اپنی دونوں صلاحیتیں تلفز میں شامل کر لیں اور پھر برے صغیر پاک و ہند کے عدب پر حکمرانی کرنے لگے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں زیا مہی الدین کی آواز زیادہ جاندار نہیں تھی ان کی آواز میں ایک پیدائشی لرزہ تھا ان کی آواز کامپتی اور لڑکھڑاتی تھی لیکن یہ ان کا کمال تھا انہوں نے اس شکستہ لرزتی اور کامپتی آواز کو اپنی طاقت بنا لیا اسے فند میں تبدیل کر دیا اور پوری دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی ذرافت میں مشتاق احمد یوسفی کا کوئی متبادل نہیں تھا لیکن یوسفی صاحب کو بھی فیض صاحب اور مجید امجد کی طرح پڑھنا نہیں آتا تھا انہیں پڑھا صرف زیا مہی الدین صاحب نے تھا یوسفی صاحب کا ہر وہ مضمون جو زیا صاحب کے حلق سے ادا ہو گیا وہ نقطہ کمال تک پہنچ گیا اور جو صفح ان کی نظر اور آواز سے پوشیدہ رہ گیا وہ گمنامی کا شکار ہو گیا شاید اسی لیے یوسفی صاحب نے فرمایا تھا اے خدا قیامت میں میرا نام عامال زیا مہی الدین سے پڑھوانا کہ لوگ میرے گناہوں کے بجائے ان کی پڑھت میں مگن رہیں یوسفی صاحب کا یہ بھی فرمانا تھا زیا مہی الدین مردہ سے مردہ شاعر کو بھی پڑھ کر زندہ کر دیتے ہیں اور یہ دونوں آپزرویشنز حرف بہرف درست ہیں زیا صاحب نے برے سے برے شاعروں اور نصر نگاروں اور انتہائی بچگانہ لطائف کو بھی پڑھ کر عدب کا درجہ دے دیا دنیا بھر کے عدیب ہاتھوں سے لکھتے اور شاعر سوچ سے شیر بنتے ہیں لیکن زیا صاحب نے پوری زندگی آواز اور لہجے سے عدب تخلیق کیا ٹیلی ویزن پر آج بھی گجر خان کی کسی ہاؤسنگ سکیم کا اشتہار چلتا ہے اس اشتہار میں زیا مہی الدین کی آواز ہے آپ یہ اشتہار سن لیں پلوٹ بکے یا نہ بکے سکیم بنے یا نہ بنے لیکن زیا مہی الدین کی آواز نے گجر خان اور ہاؤسنگ سکیم دونوں کو عمر کر دیا زیا صاحب عدب میں ایک نئی سنف کے بانی ہے اور وہ سنف ہے پڑھت یعنی دوسروں کے نصر پاروں اور شاعری کو پڑھنا زیا صاحب سے پہلے گلوکار شاعری گاہ کر عام کر دیتے تھے نصر صرف اخبار یا کتاب میں پڑھی جاتی تھی یا پھر فلموں ڈراموں اور سٹیج پر مقالموں کی شکل میں پیش کی جاتی تھی لیکن زیا صاحب نے ان دونوں کو پڑھت میں تبدیل کر کے دنیا کو بتایا شاعری اور نصر کو سٹیج پر پڑھا بھی جا سکتا ہے اور اس سے لذت اور لطف بھی لیا جا سکتا ہے اور فنکار اس فن سے خوشحال اور مطمئین زندگی بھی گزار سکتے ہیں زیا صاحب لفظوں کو توڑ کر اس طرح بولا کرتے تھے کہ ان کے معانی واضح ہو جاتے تھے میں نے فیض صاحب کی نظم تنہائی درجنوں مرتبہ پڑھی لیکن مجھے پھر کوئی یاد آیا دلِ زار کی سمجھ زیا مویدین سے آئی زیا صاحب ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرے کو اس طرح الگ کر کے پڑھاتے تھے کہ پوری نظم تنہائی اور نارسائی کے دکھوں کے ساتھ دل پر اتر جاتی تھی میں نے یہ بیسیوں مرتبہ زیا صاحب کی آواز میں سنی اور ہر بار اس کے احساس اور گہرائی میں اضافہ محسوس کیا زیا مویدین روزانہ تین چار گھنٹے متعلیہ کرتے تھے پسندیدہ پیرگراف اور فکریں انڈر لائن بھی کرتے تھے اور انہیں الگ بھی لکھ لیتے تھے پڑھت سے قبل تمام الفاظ پر آراب لگاتے تھے زیر زبر اور شد کا خصوصی خیال رکھتے تھے فکروں کو سانس اور معانی کے مطابق توڑتے تھے روکو مت جانے دو کو بولنے سے پہلے یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ روکو مت جانے دو ہے اور پھر پوری تسلی کے بعد اسے بولتے یا ریکارڈ کراتے تھے آواز سے اداکاری کیا کرتے تھے اداس لمحات کو اداسی جذباتی صورتحال کو جذباتی اور ذریفانہ پس منظر کو ذریفانہ انداز سے بیان کرتے تھے آپ کہا کرتے تھے ہم نے لوگوں کو رولانا ہے خود نہیں رونا ہم نے لوگوں کو ہسانا ہے خود نہیں ہسنا لہذا یہ رولانے والی باتوں پر روتے نہیں تھے اور ہسنے والی باتوں پر ہستے نہیں تھے صرف ان کی آواز کا زیرو بم سننے اور دیکھنے والوں تک پہنچتا تھا اور وہ قیفیت کے مطابق ہستے اور روتے تھے زیاہ مہیدین کی خاندانی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکاہ رہی پہلی بیگم سرور زمانی سے دو صاحبزادے ہیں ان سے آخری وقت تک رابطہ رہا دوسری بیگم ناہید صدی کی کتھک ڈانسر تھی ان سے بھی ایک صاحبزادے ہیں یہ بھی پوری زندگی والد سے رابطے میں رہے اور تیسری بیگم عزرہ زیدی ان سے عمر میں چالیس سال چھوٹی ہیں ان سے ان کی صاحبزادی ہیں اور یہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ تیسری بیگم ملک کے نامر صحافی مظہر عباس کی عزیزہ ہیں زیاہ صاحب آخر وقت تک ان کے ساتھ رہے ہم اگر زیاہ مہیدین کی زندگی کا چند لفظوں میں تجزیہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انسان اگر چاہے تو یہ تلفز اور پڑھت کے سہارے بھی شاندار اور بھرپور زندگی گزار سکتا ہے آپ بھی پڑھت کی انڈسٹری میں آ کر زیاہ مہیدین بن سکتے ہیں بس ان جتنی تفسیہ کرنا پڑے گی